ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسس کرنے جا رہے ہیں فوسپوریسنس فوسپوریسنس کیا ہے فوسپوریسنس کا مطلب رہتا ہے جہاں پہ لائٹ ایبزارب ہونے کے بعد میں بہت دیر تک لائٹ وہ امیٹ کرتا رہا ہے یعنی اگر آپ لائٹ بند بھی کر دیں یہاں سے تو یہ جو سبسٹنس ہے فوسپوریسنس سبسٹنس جس کو بولتے ہیں یعنی جو فوسپوریسنس دکھا تھا اس سبسٹنس کو بولتے ہیں فوسپوریسنس سبسٹنس تو یہ جو سبسٹنس ہے یہ امیٹ کرتے رہتا ہے لائٹ even after the light is cut off incident light is cut off نہیں سمجھے یعنی اگر ہم کسی چیز پر لائٹ ڈالیں گے اس کے بعد میں لائٹ ڈالنے کے بعد میں یہاں سے جو لائٹ ڈالنا بند کر دیں گے تو وہ چیز وہ سبسٹنس اگر کنٹینیوسلی امیٹ کرتا رہے یہاں سے سورس لائٹ بند کرنے کے بعد بھی تو تب ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ فوسپوریسنس سبسٹنس ہے اور اس لائٹ کو بولتے ہیں فوسپوریسنس لائٹ یہ امیٹڈ لائٹ ہے ٹھیک کلیر سمجھ میں آیا تو فوسپوریسنس میں کیا ہوتا ہے لائٹ is امیٹڈ کنٹینیوسلی even after incident light is stopped یا cut off کلیر ایسے سبسٹنس اس کو کیا بولتے ہیں فوسپوریسنس سبسٹنس اب یہ فوسپوریسنس فوسپوریسنس جو رہتا ہے یا فوسپوریسنس سبسٹنس میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ لائٹ بند یعنی سورس لائٹ بند ہونے incident لائٹ بند ہونے کے بعد میں بھی امیٹ کرتے رہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو جبلانس کی ڈائیگرام سمجھ میں آئی ہوگی تو یہ بہت ایزی ہے یہاں پہ سمجھنا دیکھو یہاں پہ مان لو یہاں پہ دو electrons ہیں ٹھیک ایک کا سپن ہے clockwise دوسرے کا anticlockwise تو میں بولوں گا total سپن یہاں کا 0 ہے اگر total سپن 0 ہے تو multiplicity آئے گا 2 into s plus 1 that is equal to 1 ٹھیک ہے so multiplicity 1 کا مطلب یہ singlet state کیا یہ singlet state یہ ground state singlet state اب اگر اس کی اوپر میں لائٹ ڈالتا ہوں کوئی proper لائٹ جس سے ان میں سے ایک electron مان لو یہ electron excite ہو جائے یہاں چلا جائے یہ ادھر چلا گیا اب یہاں پہ electron نہیں ہے اس کو میں نے مٹا دیا یہ electron جو تھا یہاں چلا گیا لیکن اس نے اپنا سپن چینج نہیں کیا یہاں پہ بھی یہ الٹا تھا یہاں پہ بھی الٹا ہے یعنی یہاں پہ بھی anticlockwise ہے یہاں پہ بھی anticlockwise سپن چینج نہیں کیا تو ان دونوں کا جو total سپن ہے دو الیکٹرونز کا اس کا آدھا اس کا آدھا مگر اس کا plus آدھا اس کا minus آدھا تو total کتنا آگا ہے zero سپن multiplicity کتنا آگا ہے two into s plus one یعنی one ابھی بھی اس کا سپن جو ہے وہ ملٹپلسٹی one ہے تو اس کو بھی بولوں گا میں singlet state لیکن یہ singlet excited state right clear اب phosphorus and substances میں کیا ہوتا ہے جو phosphorus and substances ہوتے ہیں ان میں electron excite ہونے کے بعد میں inter system crossing ہوتی ہے یعنی جو excited state میں electron ہے وہ اپنا spin change کرتا ہے اگر اس نے inter system crossing کی اپنا spin change کیا تو اس کا یہ الٹا ہو جائے گا electron ہے نا تو اس کا spin ہو جائے گا clockwise یعنی plus one by two یہاں پہ بھی already plus one by two تو total spin کتنا آگا ہے total spin آگا ہے one ان دونوں کا دونوں کا کاؤنٹ کرنا آپ کو تو one آگا ہے جب spin one آگایا تو میں لکھوں گا multiple state is equal to two s plus one یعنی two into s کے بدلے میں کہہ لیکن یہ one plus one that is equal to three تو اس کو بولوں گا میں یہاں پہ triplet state سمجھ میں آیا نا clear تو یاد رکھنا لیکن triplet state singlet state کے سے energy میں نیچے رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی energy waste ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے inter system crossing میں clear اب اس نے light energy absorb کی ہے یہاں excite ہوگا پھر یہاں سے دوسرے state میں چلا گیا triplet state میں اب اس کو واپس آنا یہاں پہ اب اس کو واپس آنا ہے کیا آنا ہے واپس کہاں آنا ہے واپس ground state میں لیکن ground state میں آنے کے لیے اس کو پھر سے یہ اپنا spin change کرنا پڑے گا تب جا کے یہاں پہ آئے گا کیونکہ یہ مان لو یہ ایک ہی اورٹل میں دو الیکٹران ہے تو اگر آپ کو ایک اورٹل میں دو الیکٹران رکھنے ہیں آپ کو ایک کا spin clockwise دوسرے کا anti clockwise رکھنا ہے یہ ground state میں تب ہی آ سکتا جب اس کا spin جو ہے وہ واپس anti clockwise ہو جائے اب یہاں پہ spin invert ہونا پھر واپس اپنی position پہ آنا اس میں تو time لگتا ہے ہے نا تو یہ جو time gap ہے یہی time gap یہاں پہ لگتی ہے اسی لیے یہ تھوڑا delayed process ہے اس میں time لگتا ہے یعنی اگر آپ light ڈالیں گے light ڈالنے کے کچھ دیر بعد بھی یہ emit کرتا رہے گا یہ اس کی reason ہے سمجھ میں نا اور یہاں پہ جب ہی واپس آئے گا تو یہ جو extra energy ہے وہ واپس دے گا in the form of light جس کو میں بولوں گا یہ phosphorescent light ہے ٹھیک ہے یا میں بولوں گا یہ phosphorescent کر رہا ہے right اب phosphorescent کا جو life ہے وہ up to 30 seconds رہتا ہے یعنی اگر آپ نے phosphorescent substance پہ یعنی جو phosphorescent دکھاتا ہے substance اس کے اوپر اگر آپ نے light ڈال دی تو light ڈالنے کے بعد بھی اگر آپ light بند بھی کر دیں گے ڈالنے اس کے اوپر اس کے بعد بھی وہ 30 seconds تک light emit کرتا رہے گا جیسے گڑی کی سوژیاں رہتے ہیں پرانی گڑیوں کی یا جو مالائیں رہتی ہیں تذبی جس کو بولتے ہیں تذبی شبجراغ تذبی تو شبجراغ تذبی phosphorescent دکھاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ phosphorescent substances کس طرح رہتے ہیں دیکھو میں آپ کو کچھ اگزامپلز دوں گا phosphorescent substances کی سمجھ میں نا اب آپ کو سمجھ میں آگا ہے کہ یہ ٹائم کیوں لگتا ہے بکاوز آپ دس کروسنگ انٹر سسٹم کروسنگ پہلے یہاں سے یہاں پھر ایسے واپس سمر سالٹ کرنا اب دیکھو phosphorescent substances کا میں بتاؤں گا اپنے کئی solid کے نام سنے ہوں گے جیسے اگر mineral لوں گا میں ایک mineral ہے mineral ruby نام سنا ہوگا آپ نے ruby تو یہ چمکتا ہے ٹھیک ہے یہ phosphorescent substances چمکتا کیوں ہے یہ اندھیرے میں light ڈالنے کے بعد کوئی دے تک چمکتا رہتا کیوں کیوں کیونکہ یہ phosphorescent substances سے یہ کوئی جادوی پتھر نہیں ٹھیک ہے اس طرح سے emerald ہے emerald ٹھیک emerald ہے یا پھر یہ phosphorescent substances چھے اس طرح سے جو sulfates یا sulfates لوں گا میں sulfates میں جیسے جو alkaline earth metals sulfates رہتے ہیں alkaline earth metals جیسے calcium کا sulfates of calcium strontium barium تو یہ جو substances ہیں یہ سستی substances ہیں جو phosphorescent دکھاتی ہیں سمجھ میں آیا یہ alkaline earth metals sulfates بولوں گا میں ان کو ثقی ہے یعنی group two metal جو sulfates سے ان کی بات کر رہا ہم ہے these are phosphorescent substances اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو دونوں دکھاتی ہیں جو انہیں fluorescence بھی دکھاتی ہیں اور phosphorescence بھی یعنی اگر آپ ان کو ایک condition میں رکھیں گے تو وہاں پہ fluorescence دکھائیں گے دوسری condition میں رکھیں گے تو وہ phosphorescence دکھائیں گے فار اگزامپل میں بتاتا ہوں آپ کو ایک example اگر آپ اگر آپ ڈائی لوگے ڈائی کون سا ڈائی فلورسین فلورسین آپ نے نام سوری فلورسین فلورسین ڈائی ہے ایک اور یہ fluorescence ہے اگر آپ اس کا ایک وس solution لوگے ایک وس solution یعنی water میں لوگے تو یہ fluorescence دکھاتا ہے کیا دکھاتا ہے fluorescence لیکن اگر آپ اس کو boric acid میں لوگیں بورک acid اور glycerol تو یہاں پہ یہ دکھاتا ہے phosphorescence کیا دکھاتا ہے phosphorescence تو اس کا مطلب یہاں پہ condition change تو اس کا nature بھی change یعنی fluorescence phosphorescence بھی ہے اور fluorescence بھی ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کون سی conditions میں رکھو گئے ٹھیک ہے clear اور fluorescence جنہیں یہ phosphorescence دکھاتا ہے 570 nanometer بولو آپ یا آپ بولو 5700 angstrom اس wavelength پہ یہ light دیتا ہے emit کرتا ہے light emit کرتے رہتا ہے even after cutting of its source light ٹھیک ہے اب اگر بات کروں گا میں applications کی applications تو phosphorescence کے بھی بہت سارے applications ہیں like fluorescence like fluorescence fluorescence کی طرح اس میں بھی اس کے بھی applications ہیں اور کون کون سے فیلڈ میں وہ دیکھیں جیسے biology میں اس کی applications ہیں biology ٹھیک ہے biological studies یا پھر medicine medicine میں اس کی applications ہیں یا analytical chemistry ٹھیک ہے لیکن جتنا آپ کو یہ ابھی simple لگ رہا نا یہ phosphorescence simple تو ہے سمجھنا لیکن اس کا جو mechanism وہ تھوڑا اور complex ہے مطلب یہ complex field ہے as compared to fluorescence ٹھیک ہے تو اس لیے اس کی ہم زیادہ use نہیں کرتے لیکن پھر بھی اس کی applications ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا ان میں applications ہیں اس کی سمجھ میں نا اور اس طرح سے جو extraction ہے extraction processes ان میں اس کی application ہے extraction ٹھیک extraction میں اس کی پروسٹ سے یا اس طرح سے جو estimation رہتے ہیں determination of جیسے کوکین وغیرہ ہے یا پروکین ان کا اگر ہمیں low concentration determine کرنا ہو تو اس کے لیے ہم phosphorymetry کا استعمال کرتے ہیں پروز فوسپوری میٹری مطلب اپلیک کیشنی، جیسے میں لکھوں گا یہاں پہ फوسپوری müٹری ٹھیک ہے applications of phosphorescence in analytical chemistry chemistry for determination جیسا اگر ہمیں پروکین میں نے کہا پروکین کلو کنسنٹریشن یا کوکین ان چیزوں کا اپنے نام سنا ہوگا تو دیز آر اچھلی ڈرگز ان کا اگر ہمیں لو کنسنٹریشن ہم بولتے ہیں ڈوپنگ اگر ہمیں چیک کرنی ہو تو اس میں ہم پوسپورسنس کا استعمال کرتے ہیں جیسے بلڈ سرم میں یا یورین میں ان بلڈ سرم میں بولوں گا بلڈ سرم اور یورین ان میں اس کی کنسنٹریشن آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں اس کی کنسنٹریشن سمجھ میں آیا تو میں نے پھر سے میں پھر سے بول رہا ہوں کہ فوسپورسنس ایک امپورٹن فیلڈ ہے لیکن اس کی اپلیکیشنز کم ہے اس کمپیر ٹو فلوریشنز چلو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے فوسپورسنس کیلئے تو ہم ملیں گے نیکس لیکچر میں نیکس ٹاپک کے ساتھ میں تب تک کے لئے بھائی